پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ شیخ غزیفہ مرشی رحمت اللہ علیہ سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پانچ واسطے ہیں پانچ واسطوں سے غزیفہ مرشی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں اور مجھ سے لے کے غزیفہ مرشی رحمت اللہ تعالیٰ تک جو ہے پینتیس واسطے بنتے ہیں تھرٹی فائیو واسطے بنتے ہیں اور غزیفہ مرشی رحمت اللہ تعالیٰ سلسلہ چشتیا کے بڑے سرخیل ہیں اور اولیاء کاملین کے سردار ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالی بڑے کمالات عطا کیے تھے سات سال کی عمر میں ہی یہ جو ہے وہ سبہ اشرہ قیرات کے حافظ ہو گئے تھے اور حضرت خیزر علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی اور ابراہیم عدم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں چلے گئے اور وہاں انہوں نے تصوف و سلوک کی جیئے منازل تہکی اور چھے مہینے میں تکمیل کر لی سبحان اللہ بڑی تیزی سے اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ منازل و معارف عطا فرمائے اور یہ عجیب ان کی شانتی کہ چھے دن کے بعد روزہ افطار کرتے تھے ایسا مجاہدہ کہ چھے مہینے کے بعد جو ہے افطار کیا کرتے تھے اور جہاں قائم اللہل اور سائم الدہر تھے کسرہ سے عبادات اور ریاضات کرنا جو ہے یہ ان کے ایک شوق تھا اور ان پر بڑا گریہ تاری رہتا تھا ہر وقت یہ روتے رہتے تھے ایک خاص قسم کی جو ہے ایک کیفت اہوزاری کی ان کے اوپر تاری رہا کرتی تھی ایک مرتبہ ایسی کیفت ان پر ہوئی اور خوب ذار و قطار رونے لگے جب خوب رونے لگے اور جب کسی پل چین نہیں آرہا تو کسی شخص نے پوچھا کہ خیریت آپ اتنا زیادہ روتے ہیں وہ اتنا آپ کے اوپر گریہ تاری رہتا ہے کیا اللہ تبارک و تعالی کے رحیم کریم اور غفور ہونے کا آپ کوئی یقین نہیں ہے ظاہر ہے جب جو رحیم و کریم اس کو سمجھے تو روئے لیکن ایک حد تک روتے لیکن آپ کی تو حالت ہی بوری ہو جاتی تو کیا آپ اللہ کو رحیم و کریم اور غفور نہیں سمجھتے تو اس پر فرما کر نہیں تو اس پر فرما کریم بے ہوش ہوگے گرے گا کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ میں لوگوں کو بیعت کر رہا ہوں اتنی بڑی ذمہ داری ان کی اصلاح اور شاہد کی کندوں پر لے رہا ہوں اور بات تو صحیح ہے اور مجھے اپنا یقین نہیں ہے تو ان کو میں کیسے وہی والی بات ہے کہ جو خود ملائی نہیں جانتا کشتی میں بیٹھا بیٹھا کہ لوگ بھر کیوں رہا ہے وہ کل کو سب کو ڈپوئے گا تو یہ کیفت تاری بے ہوش ہوگے گرے گا جیسے مدوش ہوئے ہیں تو ہاتھوے غیبی سے آواز آئی اور یہ آواز تقریم تمام مجلس نے سنی اور آواز یہ آئی کہ تمہیں ہم نے اپنے برگزدہ بندوں میں سے کر لیا اور تیرے لئے آخر میں جنت کا فیصلہ ہے تو اہل جنت میں سے اور یہ آواز اتنی واضح آئی کہ اس آواز کو سن کر تین سو کافر مشرق مسلمان ہو گئے اللہ اللہ تو تین سو جو کافر مسلمان ہو گئے کہ یار یہ آدمی اللہ کا ایسا مقبول کہ اللہ نے دنیا میں اس کو بشارہ سنائی اور بشارہ سب نے سنی یعنی یہ ان کی کیفت تھی اتنا گریہ تائی رہتا تھا اور یہ کیفت اور واقعی ظاہر ہے کہ ایمان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ رجا اور امید کے درمیان ہوتا ہے لیمان اور بینر رجائی خوف و امید کے درمیان کی کیفت ہے تو امید ایسی کہ ہو سکتا کہ بھئی بخشش ہو جائے تو آج لوگوں کو بھی اپنے دامن سے مبستہ کر رہے ہیں اور خوف ایسا کہ یار پتنی کل کو پگڑے نہ جائیں تو جناب اس وقت گریہ تاری ہو رہا ہے تیجی کیفت ان کی رہتی ہے تو ان کی کرامات میں لکھا ہے کہ ایک مرد میں تشریف فرما تھے تو کچھ یہ وہ لوگ آئے جو بزرگان دین کی عظمت اور مقام کو نہیں پہچانتے تھے ظاہر ہے کہ ایک طب کا یہ شروع سے چلا رہا ہے کوئی جو بزرگان دین کے روحانی مقامات کو جانتا نہیں وہ یہ ایک بد نظر کے تو قائل ہیں کہ کوئی بد نظر ڈالتے تو بد نظر لگ گئی اس کو لیکن یہ کہ کوئی اللہ والا اچھی نظر ڈالتے اس کے اثر کے قائل نہیں ہے وہ کہتے ہیں نظر لگ گئی ہر پر یار اس کی نظر لگ گئی تو کہتے ہیں بری نظر کے تو قائل ہیں لیکن کسی اللہ والی کے اچھی نظر پڑے اس کے قائل نہیں ہے تو بری نظر سے اگر بچے کو بخار ہو سکتا ہے اللہ والی کے اچھی نظر سے بیڑا پار بھی تو سکتا کہتے ہیں کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا تو ایسے کچھ لوگ تھے تو وہ آگئے اور آپ کے بتمیزی شروع کر دی یہ کیا پکندبازی بنا رکھی ہے کیا پیری مریدی بنا رکھی ہے یہ سب پیسے بٹورنے کی باتیں ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو بیدر شرک میں مفترہ کرتے ہو یہ باعث مباسہ کرنا شروع اب خاموش اب اللہ والوں کی شان تو یہ تھی خاموش ہوتے ہیں خدا کے سپورت کر دیتے ہیں اور یہ فرمایا کرتے ہیں کہ جب ایسی کوئی آفت آئے تو یہ سوچا کرو کہ میرے کس گناہ کی وجہ سے آئی ہے یعنی وہ اس تصور میں چل جاتے ہیں کہ کون سا گناہ ہو گیا کہ آج یہ موں پھاڑ پھاڑ کے مجھ سے لڑ رہے ہیں میری بتمیزی کر رہے ہیں تو میں نے کہی اوپر والے کے حق میں کوئی کوتائی تو نہیں کی کہ میری نیچے والے میرے ساتھ بتمیزی کر رہے ہیں تو اللہ والے تو ادھر چل جاتے ہیں ان کے لئے تو قبر شر اب وہ تصوروں میں چپ بیٹھ ہیں تو وہ ان کو بہت برا لگا تو حضرت کا ہاتھ پکڑ گسیٹنا شروع کر دیا اب اتنی زور سے کھینچا حضرت کو کہ ہاتھ درد کرنے لگا حضرت کو تکلیف ہونے لگی اور وہ گسیٹ کے کہنے لگے اتنے تم اللہ والے ہو اور اللہ کی اتنے تم پیاری ہو تو دیکھیں اب اللہ کیا کرتا ہے بات گئی تو حضرت کو درد کیا سے آہ کیا آہ 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 تین مرتبہ آہ کیا تو دیکھنے والے دیکھا کہ ایک خاص قسم کی آگ مو سے بھی نکلی ایک آگ نکلی جس نے وہ جتنے پانچ لوگ تھے غالباً پانچوں پانچوں کو اسی وقت لگ گئے اور بھسم ہو گئے دیکھتے دیکھتے جل کے راک ہو گئے وہ جو آہ نکلی ظاہر ہے کہ وہ ایک آگ کیا تھی ہے کہ آشی کے خدا کی عشق کی آگ تھی کہ جس کی کوئی تاب نہیں لاسکتا تھا وہ لگی ان کو اور وہ بتمیز لوگ اسی وقت جل کر راک ہو گئے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ ان کو اللہ نے اصل میں ظرف اتنا وسیع دیا ہوتا ہے کہ وہ برداشت کرتے ہیں لیکن لوگ سمجھتے کہ یار یہ اللہ والے کیا کرنے کچھ نہیں کر سکتے اصل میں وہی یہ شان ان کی فنائیت کی جو شان ہوتی ہے کیونکہ وہ تو اللہ کی حضوری کے مقام میں ہوتا ہے یہ ایسے سمجھے کہ اگر اببا بیٹھا ہو تو تابہ دار بچہ تو اس کے سامنے کوئی کاروائی نہیں کرتا چوپی رہتا ہے اببا دے وہ اببا کی طرف ہی بیجتا ہے کوئی شرارت کرتا ہے اُس خوشتا ہے اببا کو دیکھتا ہے اببا اس کے کان کھینچیں گے کوئی چھوٹا بچہ شرارت کرتا ہے اببا کیا دانٹیں گے کیوں نہیں دانٹیں گے کیوں تابہ دار اسی طرح شاگیرستان کیا آگے بیٹھا ہے تو وہ ہر چیز استاد ہی کیونکہ متوجہ رکھتا ہے کہ استاد ہی کان کھینجیں گے اس کے خود نہیں ہلتا کیونکہ اس کا عدب اس کے اوپر تاری ایسے اگر کہ بادشاہ کی محفل میں بیٹھا ہے تو بادشاہ کی ایزن کے بیرے نہیں ہلتا تو چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے کہ بادشاہ وقت ہی کوئی کاروائی کریں گے اس کو بے عدبی بتویزی سمجھتا ہے کہ خود کوئی کاروائی کریں بلکل اسی طریقے سے اللہ والے اصل میں اللہ کی حضوری کے مقام میں ہوتے ہیں وہ دل کی آنکھ سے اصل میں خود اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف دیکھتے ہیں کہ اللہ میں آپ کیا کاروائی کرتے ہیں کیونکہ اب ہم کریں یہ بدتمیزی بیعدوی ہے کہ خدا سامنے خود دیکھ رہا ہے یہ اصل میں وہ استحظار اور یہ استحظار کا مقام ان کو حاصل ہوتا ہے حضوری کا جس کی وجہ سے وہ خود ہاتھ نہیں اٹھاتے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اگر اس جلال میں آئے اللہ کاروائی کرتے ہیں اس لئے ناظرین حاضرین اس بات کو نوٹ کریں کہ اللہ والوں کے حق میں اچھا جملہ کوئی نہیں کہہ سکتے تو برا جملہ کبھی نہ کہیں کیونکہ اچھا جملہ کہنا نہ کہنا آپ کے اختیار میں ہیں آپ خاموش ہے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں لیکن آپ نے ان کی جو تنقیص کر دی ان کی بے توقیری اگر کر دی اور ایسا جملہ کہہ دی ایسی بات لکھ دی کہ جس سے اللہ کے ہاں ان کی بے توقیری ہوگی وہ آپ کے خاتے میں پڑ جائے گی اور اب مسئلہ میں پڑ جائیں تو برا کہ اچھا کہنا ضروری نہیں ہے لیکن برا کہہ کے اپنے آپ کو ڈبونا یہ ہماکت کی بات تو چوپی رہو لہذا آج یہ محاشر میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ والوں کی پھپتیاں اڑاتے ہیں ان کی کرامتوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے بار میں ایسی باتیں کرتا چڑھے جیسے کیا یہ ایسے بنے ہوئے ہیں یہ پیری مجھے پکنڈ بازی ہے یہ پیر بنے ہوئے ہیں اگر یوں ہے تو یوں کر کے دکھا دیں بھئی آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کیا یہ لکھا ہوئے کسی نوشتے میں کہ یہ باتیں کرو گے تو نجات ہوگی جب نہیں نجات کا مدار ان باتوں پہ نہیں ہے تو یہ باتیں کر کے آپ اپنا نام بیہدو بر بتمیزوں میں کیوں لکھواتے ہیں خاموشی رہیں سکوت میں آفیت تو یہ خاجہ جو ہے وہ عزیفہ مرشی رحمت اللہ رہے لکھا کہ ان کی وفات جو ہے چودہ یا چوبیس شوال دونوں رویتیں ہیں دو سو سات یا دو سو دو ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے اور یہ اپنے شیخ و مرشد جو ہے سلطان جو ہے وہ ابراہم آدم رحمت اللہ علیہ کے تقریبا نو سال کے بعد دنیا سے جو رخصت ہوئے ہیں ان کے بہت سے خلفہ ہیں جن میں سے معروف جو خلفہ ہیں ان کے جو حبیرہ بسری امین الدین حبیرہ بسری رحمت اللہ ان کے خاص خلفہ میں سے ہیں ان سے پھر آگے فیض چلا ہے جر پر انشاءاللہ ہم اہندہ گفت کو کریں گے بہت شکریہ حضرت آپ نے بڑے خوبصورت حالات سے ہمیں آغازیں تمہیں